مدرسہ رمضان سپیشل مدرسہ رمضان مبارک کے مہینے میں تو یقیناً اللہ تعالی نے دن میں بیویوں کی طرف جانے سے منع کیا لیکن رات میں آپ جا سکتے ہو اور اعتقاف میں جب آپ چلے جائیں تو پھر آپ اعتقاف کی جگہ سے نکلنے تک نہیں جا سکتے ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ آپ باتچت کر سکتے ہو ضروری چیزیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو اگر آپ سے ملاقات کے لئے آئے تو آپ گھر تک چھوڑنے کے لئے جا سکتے ہو وہ باتیں ہم آگے دیکھیں گے لیکن یاد رکھئے بیویوں کے ساتھ ہم تعلقات قائم نہیں کر سکتے دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ تعالی نے بتائی وہ یہ جائے اعتقاف اعتقاف کہاں کیا جائے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کیا خواتین اپنے گھروں میں اعتقاف کر سکتی ہیں سن لیجئے اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ اعتقاف کرنے کی جگہ یہ مسجد میں ہے چاہے مرد ہو یا عورت عورت کے لئے بلکل پورا انتظام ہونا چاہیے ہر چیز کا آسانیوں کے ساتھ اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا بھی ہے لہذا عورتیں گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتی دیکھیں اعتقاف نفل عبادت ہے اگر آپ کے یہاں انتظام نہیں ہے آپ مت کیجئے اللہ تعالی آپ کی نیت پر عجر دینے والا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صحابیات بھی جب اعتقاف کرتی تو وہ مسجد میں کرتی گھر میں نہیں کرتی ان کے خیمے مسجد میں لگتے تھے اور وہ مسجدوں میں اعتقاف کرتی تھی لہذا اعتقاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اعتقاف وہیں کرنا ہے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا ٹوپک ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اعتقاف کے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے اور کیا کیا کرتے اور کیا نہ کرتے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتقاف بیٹھتے تو آپ اعتقاف کی حالت میں چونکہ اللہ کے نبی کا گھر اور مسجد نبوی ملے ہوئے تھے نزدیک تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے سر اللہ کے نبی اپنا باہر نکال دیتے تو حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرد ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ضروری یعنی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے ہی اعتقاف کی جگہ سے وہ باہر نکلتے دیکھیں اعتقاف کے چند احکام ہیں مختصرا میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا چلو اعتقاف کرنے والا مسجد میں کھا پی سکتا ہے اسی طرح مسجد میں وہ آرام کر سکتا ہے اپنے سر کو دھو سکتا ہے بال میں کنگی کر سکتا ہے تیل لگا سکتا ہے اور اسی طرح اس کے گھر والے اعتقاف کرنے والے سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں اور بضرورت جیسے اللہ کے نبی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر گئے تھے حالت اعتقاف میں تو اگر کسی کو ضرورت ہے بہت زیادہ تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑنے ہو یا کوئی بھی ایسا کام لہذا انہی چند چیزوں کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے ورنہ عام گفتگو کرنا مسجدوں میں بیٹھ کر کے لوگ کہکہ لگاتے ہیں زور زور سے ہستے ہیں باتیں کرتے ہیں بالکل غلط عمل ہے معتقیف ایسا نہیں کرتا واللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے دعاوں میں اور ساری چیزوں میں مشغول رہتا ہے لہذا اگر آپ اعتقاف کر رہے ہیں تو مکمل اس کی ضوابط کو مکمل پابندی سے آزا کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے ایک وظیفہ آج میں وظیفے میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی دعا کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور سے خاص طور سے شب قدر کے لیے کہا ہے شب قدر میں اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی آپ نے سکھلایا اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفوانی کہ اللہ تُو معاف کرنے والا ہے تُو معافی کو پسند فرماتا ہے لہذا تُو مجھے معاف فرمالے کتنی پیاری دعا ہے سوچیں اگر اللہ تعالی ہماری یہ ایک دعا قبول کر لے تو ہمارے لئے کافی ہے میرے بھائیوں ضرور آپ اس دعا کو پڑھئے اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفوانی بڑی پیاری دعا ہے اور ہر ایک کو شب قدر میں یہ پوری رات پڑھتے رہنا چاہئے جب بھی آپ فری ہو آپ نے قرآن کی تلاوت کی تھک گئے آپ یہ دعا پڑھنا چالو کر دیجئے رکیے مت ذرا بھی آپ پوری پانچوں راتوں میں آپ نہ رکیں آپ جب لگ گئے ہیں تو مکمل اللہ کی عبادت میں لگ جائے سال بھر تو آپ کو نہیں کرنا ہے نا صرف ایک رات آپ کو تلاش کرنی ہے لہذا آپ ضرور اس دعا کو پڑھیں لہذا آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور ضرور پڑھیں تاکہ ہم اس عجر کے مستحق بن سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں